نمسکر دوستوں سفید داگ جس کو نارمل بھاسا میں ہم لیکو ڈرما یا وی ٹی لیکو بھی کہتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس بیماری میں ہمارے سریر کے سکین پر بیوینے جگہوں پر سفید سفید اسپورٹ پڑھنے لگتے ہیں دبے ہونے لگتے ہیں یا دبے کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے سریر کو رنگ پردان کرنے والی ملینوسائٹ سیل نشٹ ہونے لگے یا کم بننے لگتی ہے تب اسکین کا کلر نارمل نہ ہو کر سفید رنگ کا ہونے لگتا ہے جسی کو ہم سفید داگ کی بیماری کہتے ہیں دوستوں یہاں صرف اسکین پر ہی نہیں بلکہ ہماری ملکس میمبرین پر بھی اثر دکھاتی ہے ارثار ناک کے اندر، موں کے اندر، آنکھوں کے اندر، انیک طرح کے سفید اسپورٹ آ جاتے ہیں ارثار یہاں صرف اسکین پر ہی نہیں بلکہ ملکس میمبرین اور ٹیسیس پر بھی اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے سفید داگ کیا ہوتے ہیں، کیا کیا اس کے قارن ہوتے ہیں اور کیا لیسچین ہوتے ہیں کیا اس کا سکسیسپول ہومیپیتک ٹیٹیٹمنٹ ہے اس سبھی جانکاری کے لیے میں ڈاکٹر سلندر ریبی جیورگی میرے چینل چترن جن کی ٹپس میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستوں سفید داگ کوئی دربناک بیماری یا کوئی روک نہیں ہے اور نہ ہی اس کا سریر پر کوئی دوس پروحہ ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو ایلوپیتک میں یا انیچ قصہ پرنالی میں اس کا کوئی پرمانینٹ علاج نہیں ہے پر یدی ہومیپیتک میں اس کو کانفیڈنٹ لی اور کنٹینیو ٹیٹمنٹ لیا جائے تو ویٹی لیگو بہت آسانی سے ٹھیک ہو سکتی ہے جس کے بارے میں میں آگے ویڈیو میں بتاؤں گا کیا کیا اوپائی کرنا چاہیے کونسی ہومیپیتک میڈیسن لینا چاہیے جو میں اپنی پریکٹس میں یوز کر رہا ہوں اور بہت ہی اچھے ریجلٹ میں نے پائے ہیں اس لیے اس ویڈیو کے آخری تک آپ بنے رہیے اور دیکھتے رہیے کہ کس طرح سے ٹیٹمنٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس ویڈیو کے ماتھیم سے میں آپ کو بتاؤں گا کیلی کو ڈرمہ آر تھا سفید داگ ہونے پر کونسی چیز کھانا چاہیے جس سے سفید داگ اپنے آپ کلر بدلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ساتھ ہی کچھ یوکاسن اور وہاں ہومپیٹک ٹیٹمنٹ جو پچھلے کئی سالوں سے میں اپنی پریکٹس میں یوز کر رہا ہوں اور بہت ہی میجیکل ریجلٹ میں پا رہا ہوں ان سبھی جانکاری کے لیے اس ویڈیو کے انتر تک بنے رہیے کوئی بھی پارٹس کو اس کی مت کریے دوستوں آئیے اب جانتے ہیں کہ سفید داگ ہوتی کیوں ہیں سفید داگ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے سری کو رنگ پردان کرنے والے ملینوسائٹس ہیں جس میں سے ایک پدات نکلتا ہے جسے ہم بولتے ہیں ملینین جب یہاں ملینین بہت زیادہ ماترہ میں نکلنے لگتا ہے تو اسکنگ کا کلر ڈارف ہو جاتا ہے اور جب یہاں ملینین کم بنتا ہے تب اسی سری میں اسکنگ کا کلر ہلکا سفید ہو جاتا ہے جو کی سفید داگ کے روپ میں دیکھنے کو ملتا ہے اس کو اور اچھے سے سمجھنے کے لیے آئیے ہم تھوڑا سا وستار سے سمجھیں کی ملینوسائٹس کیا ہوتے ہیں یہاں اسکنگ میں کہاں پائے جاتے ہیں ان کا کیا کاری ہوتا ہے اور کس طرح اسکنگ کا کلر سفید ہو جاتا ہے ہماری اسکنگ میں تین لیئر ہوتی ہیں اپیڈرمیس, ڈرمیس اور ہائپوڈرمیس سب سے باہری لیئر جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپیڈرمیس اپیڈرمیس کے سب سے نچلے اس طرح پر ہی ملینوسائٹس پائے جاتے ہیں یہاں ملینوسائیڈ سے ہی ہوتے ہیں جس سے ملینن نام کا ایک پدارت نکلتا ہے یہاں پدارت اوپر کی طرف سکن پر آنے لگتا ہے جب ملینوسائیڈ میلینن کو زیادہ بناتے ہیں تب سکن کا کلر ڈارک ہونے لگتا ہے اسی طرح جب ملینوسائیڈ سے ملینن کم نکلتے ہیں تو سکن کا کلر فیقہ سفید ہونے لگتا ہے دوستو آئیے اب جانتے ہیں کہ سفید دا ہونے کی کیا قارن ہوتے ہیں پہلا قارن ہوتا ہے ہماری باڈی کا ایمیون سسٹم جب ہماری باڈی کا ایمیون سسٹم ان ملینوسائٹس کو نشت کرنے لگتا ہے تب یہاں سفید داغ ہو جاتے ہیں دوسرا دوستوں آٹو ایمیون ڈسیج ارثات جیسے تھائیرویڈ ٹائپ 1، ٹائپ 2 بھی اس کا ایک قارن ہوتے ہیں تیسرا قارن ہوتا ہے دوستوں سنورنا یعنی کوئی بیرطی بہت جاری دھوپ میں رہتا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ بیجنسمن ہوتے ہیں ادھیوک کرمچاری رہتے ہیں جو کیمیکل کا ایفکٹ آتا ہے اس کی قارن بھی اس کینگ کا کلر چینج ہونے لگتا ہے چوتھا قارن ہوتا ہے دوستوں ہیری ڈیٹری ارثات آنوانسی قارن یعنی پریوار میں اس کی کوئی سٹری ہے کہ مدر فادر میں سے کسی کو یا دادہ رادی میں سے کسی کو یہاں پرولوم رہی ہے تو آنے والی سنتاگ کو یہاں پرولوم ہو سکتی ہے تو آئیے اب جانتے ہیں کہ سفید داگ ہونے کی کیا کیا لشن ہوتے ہیں کیسے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ سفید داگ کی بیماری ہے ایسے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کینگ میں کہیں کہیں پر کچھ جگہوں پر سفید دھبے پڑھنے لگتے ہیں یہاں جاہاں تر اوپن حصوں میں لیکو درما زیادہ ہوتا ہے اوپن حصے جیسے ہمارے پیر ہمارے ہاتھوں میں پرولوم ہوتی ہے چہرہ لپس ان جگہوں پر سفید داگ زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں دوستوں سفید داگ جب شروع میں ہی کہیں پر کوئی سکین پر چھوٹا سا اسپورٹ کی روپ میں دکھائی دینا اسٹارٹ ہو تب ہی اس کا علاج اسٹارٹ کر دینا چاہیے تاکہ آسانی سہیہا ٹھیک ہو سکے کیونکہ اکثر دکھا جاتا ہے لوگ پھوڑی داپروائی کرتے ہیں سوچتے ہیں سائد ایک اسپورٹ ہی کا ہوا ہے تو اپنے آپ ہی سارے سپورٹ چلے جائیں گے پریشہ ہوتا نہیں ہے سمیہ رہتے اس کا ٹریپنڈ کرائیے تاکہ اس پرولم کو آپ جڑ سے ختم کر سکیں دوستوں آئیے اب جانتے ہیں کہ سفید داگ ہونے پر کن چیزوں کا پریش کرنا چاہیے کونکون سی چیز ہمیں نہیں کھانا چاہیے سنترہ کروندہ سیتہ فل امروت یہ فل ہمیں کھانے سے بچنا چاہیے سبجیوں میں املی لہسون بیگن نبو ٹماٹر کا سیون نہیں کرنا چاہیے تو سفید داگ ہونے پر دوسرے بنے ہوئے پدات ارثات دہیں چھاچ مٹھا ان کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ نون ویج جیسے لال مٹن فیس ان کا سیون نہیں کرنا چاہیے دوستوں ابھی ہم نے جانا کہ سفید داگ ہونے پر کیا نہیں کھانا چاہیے اب ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے تو ہمیں سبجیوں میں جسے مولی آجر پالک میتھی چکندر اور پیاج کا سیون کرنا چاہیے اس کے علاوہ فلو میں اکھروٹ خجور پپیتا اس کا سیون کرنا چاہیے کے علاوہ گھڑ پستا بادام کا بھی سیون کرنا چاہیے دوستوں سفید داگ کے لیے سب سے بڑی آسن ہوتا ہے بھجنگ آسن بھجنگ آسن کریے جو کی آپ کے بلڈ کے سرکولیٹ کو تیج کرتے ہیں ہاں یدی آپ کو کمر میں درد ہے تو آپ یہاں آسن نہ کریں باقی جس کو کمر درد نہ ہے اس کو سفید داگ کے لیے یہاں ایک راموانٹ کی طرح کام کرتا ہے دوستوں اکثر ہمیں کلینک پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سے پیرنٹس گھبراتے ہوئے ہمارے پاس آتے ہیں کہ سر میرے بچے کے چہرے پر ہائی کے ہائی کے سفید رنگ کے دھبے ہو گئے ہیں کہیں یا سفید داگ کی بیماری تو نہیں ہے تو میں یہاں اسپشٹ کر دنا چاہتا ہوں سفید دھبے اور سفید داگ کی بیماری میں انتر ہوتا ہے جو دھبے بہت ہائی کے رنگ کے بچوں کے چہرے پر بہت سارے دکھائی دیتے ہیں انے میں دھبے ہوتے ہیں ارثات گول نہیں ہوتے اور بہت زیادہ سفید نہیں ہوتے بھائی کے بھائی کے بھورے پیلے رنگ کے دھبے ہوتے ہیں اس لئے گھبرائے نہیں یہ سفید دھبے نارمل بھاسہ میں ہم پیٹریسیس الوا بہتے ہیں پیٹریسیس الوا کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے کوئی لایلاج بیماری نہیں ہے بہت یہ آسانی سے ٹھیک ہو جاتی ہے سفید داگ اور سفید دھبوں میں انتر یہاں ہوتا ہے کہ سفید دھبے کا جو کلر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہائکہ ہوتا ہے لائٹ کلر ہوتا ہے جو سفید داگ کا کلر ہوتا ہے وہ بہت دودھ یا دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے سفید داگ میں جو راؤنڈ سرکل ہوتا ہے وہ بہت گولاکار ہوتا ہے جبکہ جو سفید دھبے بچوں کے چہرے پر ہو جاتے ہیں وہ آنی میر کٹے فٹے سیپ میں ہوتے ہیں پیٹریسیس الوا پر میرا ایک ویڈیو ہے میں اس کی لنک نیچے ڈسکرپسن میں سیئر کروں گا اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آئیے اب جانتے ہیں سفید داک لیوکوڈرما کے لیے سب سے اچھا سکسیسفول ہومیپیتک ٹیٹمنٹ کیا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے میں اپنے پریکٹس میں یوز کر رہا ہوں اور بہت ہی اچھے ریجلٹ میں نے پائے ہیں دوستو اس کے لئے پہلی میڈیسن ہے بیلیڈونا سکس بیلیڈونا سکس آپ کسی بھی ہومیپیتک میڈیکل اسٹور سے لا سکتے ہیں اس کی 30 ایمیل کی فائل لائیے اور دو بون دوائی دنس میٹ سے تین بار لینا ہوتا ہے جیسے بیلیڈونا کی باٹل میرے ہاتھ میں ہیں اس کی دو بون دوائی جیپ پر ڈالیے پھر دس میٹ بعد پھر اگلے دس میٹ بعد ارثات اگر آپ نے صبح نو بجے لیا ہے تو پہلا دو جس نو بجے پھر نو بج کے دس میٹ پر پھر نو بج کے بیس میٹ پر اس طرح در دس میٹ کے انٹربل سے آپ تین دو جس کے لیں گے اور اس کے بعد ایک مہنے تک یہ دوائی نہیں لینا ہے ایک مہنے بعد اسی ڈیٹ پر واپس یہ دوائی ریپیٹ کرنا ہے دوسری میڈیسن ہوتی ہے دوستو آرس سل فلیب آرس سل فلیب 200 آرس سل فلیب 200 کی دو بون دوائی دیلی مورننگ میں ڈیٹ آپ جیپ پر لیجئے جس دن بیلڈونا آپ لے رہے ہیں اس دن آرس سل فلیب نہیں لینا ہے اگلے دن سے اگلے 29 دن تک ریگولر آرس سل فلیب 200 کی دو بون دوائی جیپ پر لینا ہے تھائیڈ میڈیسن ہے دوستو ایسیڈ نائٹرک تھائٹی ایسیڈ نائٹرک تھائٹی کی دو بون دوائی روز رات کو سوتی سمیں جیپ پر ڈائی کر پینا ہوتا ہے فورتھ میڈیسن ہے دوستو ہائیڈرو کوٹائل کیو ہائیڈرو کوٹائل مدرڈنچر اس کو آپ 100 ایمی کی بوٹل میں لے آئیں دس بون دوائی صبح اور دس بون رات کو ڈیلی کھانا کھانے کے پندرہ منٹ بعد آپ کو اس کو لینا ہوتا ہے کس طرح لیں گے آدھا کپ ہلکا سا کمکنا پانی لیجئے اس میں ہائیڈرو کوٹائی کی دس بون دوائی ڈالی جئے دس بون صبح ڈالنا ہے اور چائے کی چسکیوں کی طرح اس کو پینا ہے دس بون صبح ڈالی آدھے کپ پانی میں دس بون رات کو ڈالی آدھے کپ پانی میں اور صبح اور رات دونوں ٹائم چائے کی چسکیوں کی طرح کھانا کھانے کے پندرہ سے بیس منٹ بعد آپ کو اس کو لے سکتے ہیں نیشٹ اور آخری میڈیسن ہے دوستو انڈو جرمن کمپنی کا لیوکو کیئر آئنٹوینٹ لیوکو کیئر آئنٹوینٹ بہت ہی بیش ریجلٹ دیتا ہے جہاں بھی سفید داغ ہوں اس سفید داغ کے اوپر آپ کو اس کو اپلائی کرنا ہے نائٹ میں لگا لیجئے جیسے مان لیجئے یہاں پر کوئی سفید سپوٹ ہے تو ملم لیجئے ملم لے کر آپ اس کو لگا لیجئے رات بھر اس کو لگا کر رکھنا ہے اگر چہرے پر کوئی سفید داغ ہے تو وہاں پر اس کو اپلائی کریے اور رات بھر اس کو لگا کر رکھئے اور دیکھئے دوستوں کتنے بہترین ریجلٹ آپ کو ملتے ہیں جو آپ لگائیں تو چہرے پر اگر چار پانچ اسپورٹ ہیں تو سب بڑھ نہ لگائیں پہلے کسی ایک اسپورٹ پر لگائیے اس اسپورٹ پر لگا کر دیکھیں کس طرح کی جلن تو نہیں ہو رہی ہے ریڈنس تو نہیں آ رہی یدی آپ لگاتے ہیں کوئی پرولم نہیں ہوتی تو تین دن بعد باقی سبھی اسپورٹ پر آپ یہاں ملم لگا سکتے ہیں دوستوں میرے دوارہ بتائی گئی ہے سبھی دوائیاں پچھلے بہت سالوں سے میں اپنی پریکٹس میں یوز کر رہا ہوں اس لیے بہت ہی وشوشنی دوائیاں ہیں اور مجھے بہت ہی اچھے ریجلٹ ملے ہیں اگر آپ کو بھی اسٹیک کی کوئی پرولم ہے تو آپ ان دوائیوں کو استعمال کر کے دیکھئے اور دیکھئے کتنے بہترین ریجلٹ آپ کو ملتے ہیں دوستوں میرے دوارہ دی گئی جنگکاری یدی آپ کو پسند آئی ہے آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن دبائیے تاکہ نیو نوٹیفیشن آپ کو ملتے رہیں دھنیواد